بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل ندیم شہانوی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاور کپیسٹر کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے ویڈیو کو ہم کریں گے شارٹ پانچ سات منٹ کی ویڈیو بنائیں گے اور تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ جائے جی ناظرین پاور کپیسٹر کو ہم یوز کریں گے اس پاور کپیسٹر کی جتنے بھی ہیں سپیسسکیشن وہ آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے کتنے کی وی آر کا ہے کتنے والٹیج کا ہے کتنا کرنٹ آئے کتنے والٹیج ہے اس کا موڈل نمبر کا ہے جو بھی ہے سارا کچھ اس کے دسکرپشن کے اندر مل جائے گی لنک سوال میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلو جاؤں مجھے کوٹو کمپنی کا پاور فٹر ہے جو ساڑھے ساڑھے بارہ کی وی اے آر کا ہے پاور کپیسٹر کی جو ریٹنگ ہوتی ہے اس کی کی وی اے آر میں ہوتی ہے جنہاں جنہاں اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے فلیکسبل کیبل جن کے لیے ہمارے پاس فلیکسبل کیبل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فلیکسبل کیبل کو آپ نے دونوں طرف سے لگا لینے ہیں لگس لگانے کے ساتھ آپ نے یہاں پر لگا لینا ہے اس کو سوڑ سوڑ کرنے کے ساتھ آتا کہ یہ بلکل اس میں لوزنس کس قسم کی نہ رہے اور ہم اس کو جوز کر کے آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ اس کو استعمال اس کو لگانے سے پہلے جب ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا کہ اس موٹر کے ہمارے جو امپیر تھے لوڑ کے امپیر تھے وہ کتنے ہیں اور اس کو انسٹال کرنے کے بعد اس کے ہم دیکھیں گے امپیر کتنے ہیں جی ناظرین اس کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کرنڈ کی ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں کم ہوتی برحال اس کے آنا کپیسٹ کے حساب سے کم ہو جاتی ہے ٹین ٹو تھرٹی پرسنٹ جتنا بھی ہوتا ہے اس کے کیوی اے آر کے حساب سے اس کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہیں لوڑ کی اور ساتھ میں اس کے اندر جو جرک آتی ہے موٹر کو چلاتے ہوئے اس کے جرک بھی نہیں آتی اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اچھلی استعمال تو ہمیں پاور فیکٹر پورا پینل استعمال کرنا چاہیے ایک اندرسٹری کے لئے ہم یہ پوری اندرسٹری کے لئے تو نہیں لگا رہا ہے بلکہ یہ ٹونٹی فائیو ایچ پی کی موٹر ہے اس کے لئے ہم استعمال کریں گے کیوی اے آر چلو چلیے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈاوٹ کیوی اے آر کے پیر کتنے ہیں ہماری موٹر کے اور جب ہم اس کو استعمال کر لیں گے یوز کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے چلو چلیے دیکھیں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے پاور کپیسٹر ہم نے انسٹال کرنا آپ کو دکھایا ہے زیادہ ڈسکیشن میں اس لئے نہیں کی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی ہے آپ تین یا پانچ منٹ کے ویڈیو بنایا کریں اس لئے آج میں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھانا ہے کہ اگر آپ کے پاس موٹر لگی ہوئی ہے تیس ساس پاور پچیس ساس پاور دس ساس پاور اور ان سب کے اوپر آپ ایک ایک پاور کپیسٹر کو لگا دیں تاکہ آپ کے جو امپیرز ہیں وہ ریڈیوز ہو جائیں اب آپ نے دیکھا جو ہم نے پہلے سٹارٹ کی موٹر رننگ میں آکے اس کے گیارہ امپیر تھے اور جب ہم نے بعد میں پاور کپیسٹر لگانے کے بعد جو ہم نے جیج کیا ہے جیسے کہ آپ نے بھی میٹر پر دیکھا تھا اس وقت آپ کے سات امپیر سمتنگ تھے جن ناظرین آپ کے یہاں پر کچھ نہ کچھ امپیرز جو ہیں وہ ریڈیوز ہوئے ہیں اور اس سے آپ کے بیجلی کے بل پر بھی فرق پڑیا اور موٹر بھی آپ کی سموت چلے گی اور کافی سارے اس کے فائدے ہیں تمام کی تمام اس کی پرکاشنز جو ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گی جن ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسے لے گی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھتا ہے نیکسٹ ہم جو ویڈیو لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم بات کریں گے پور فیکٹر کے اوپر پور فیکٹر کے اوپر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے وہ ویڈیو انشاءاللہ بڑی ساری تو ہوگی مگر اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں تفصیل کے اندر ہم بیان کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ